رات جس پہ رکے سی رات یہاں خجل خواریاں ساچموچی بڑیاں سی گیاں سڑک دی حالت ماری تو بھی ماری سی رات ہے تھے کٹن تو بعد ان سویرے اگے چلے ہیں جمنیکن سیب مناری ہوگے چلانگے ساڑی رانی سندرہ دی حالت ہاں جی دوسرے کا بل آگیا تھا کوئی بات نہیں سویرے جس پہ تو چلے سی ساڑک بہت بادیا ہے سامنے تو انہوں روح تانگ پاس دی جڑی برف ہے اوپر لی پراپلی سنگ دھکھا ہے اوپر بر یہ روح تانگ پاس ہے سامنے والا پہلوں جڑا روڈ سی ٹوٹل اے پاس بھی ویچھا ہوں دا سی پیچھلے ہیں دے نال اے پاس دے ویچھ دی ہو کے پہلوں گڑیاں جاندیاں سی تاں چڑھنا پھر اترنا میں پرلے پاس ہو ایک وار آیا آیا خیارا پھر ایک ٹنل بنائی گئی میں نو یاد ہے کیونکہ جدہوں ٹنل بنائے سی ہوتھوں فیملی سمیت میں منالی سی تے ٹریفک روک دیتا گیا سی دو پاسے دا سی ایکسٹر ایک دن فسے سی تے سونیاں گاندھی نی پتھر رکھن آئی سی پردان منتری منمون سنگ سی تے نی پتھر رکھن سونیاں گاندھی آئی سی سا انہ دا بیڑائی میں گرکیا سی تے سونیاں گاندھی آئی سی دا نی پتھر رکھن واستے نی پتھر ہونا رکھیا بنی جڑی سی پھر او بی جے پی دے سمیت میں سی تاں ہوتا نا اٹل بیاری واج بھائی دے نام کے اٹل ٹنل راکھ دیتا ہونو اٹل ٹنل بنائی ہے جی دن آل پجا کلومیٹر دا چڑا سفر ہے وہ کٹ گیا پجا کلومیٹر تو سی آمنا سمجھو پجا کلومیٹر ایک تے پہاڑا دا راستہ تے دو جا پجا کلومیٹر جڑا ہے وہ اے سوچ کے چلو بھی روہ دانگ پاس سنگل روڈ ادھر چڑتا سی تے سنگل روڈ ہی جڑا ہے وہ ادھر ادھر دا سی گا انہا لما چوڑا سفر سی گا ہے تے ہون اٹل ٹنل سی سو اسی نکلا ہے روٹی سی سو تو کھا دی اسی انہیں تے تو انو اٹل ٹنل دے نیریڈ جا کے اٹل ٹنل اٹل ٹنل دے بھی چینٹری ہو لگی ہے پہلا ہے بریج ہے یہ تو انو داستیاں کے اسی لے والے پاسیوں آ رہے ہیں جا دہ تر جڑے لوگ نیو مناری والے پاسی آن دے نیو ادھر 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 سی سو تاک ہو کے واپس چلے جاندے مناری تو جدو اس پاسی آنے آتے دلے پاسی دا محاولی جڑا ہو چینج ہو جاندہ اٹل ٹنل دے بھی چینٹری لگ گیا جی کرنا ہو نا تے آ دیکھو لاؤ جی اٹل ٹنل پہلی بار آئے اٹل ٹنل دے بھی چکھایا رہا گیٹ لگا باندھ کرن گی با جی با لگ با کے اندے داس کلومیٹر تے قریب ٹنل آیا جی دے بار یہ دسیاں جاندہ نیویگیشن تے ریٹ دکھا رہے آئے بھی جام ہے بلکول نیویگیشن تے ریٹ دکھا رہا ہے نیویگیشن تے ریٹ دکھا رہا ہے نیویگیشن تے ریٹ دکھا رہا ہے دیکھو جس رہا ہے گا دو نو پہ سامنے ٹنل دے بھی چیز بلکول بھی جام نہیں ہے کچھ نہیں ہے ساپ ہے بلکول خالی اینڈیان ٹنلز اٹھا ٹنل دے بھی چیز نکل رہے ہیں لگ با کے ساٹھے آٹھ کلومیٹر میرے خیال بھی چاہے سپیڈ لیمٹ دیکھو تا نو دس دیسے گی ساٹھ دی سپیڈ لیمٹ ہے ساٹھے تین کلومیٹر کندے بھی یہ باقی بھئی ہے ہر ادھے کلومیٹر بعد سپیڈ لیمٹ ہے تے ساؤتھ پورٹر جیڈاو کننا ہے مطلب منالی بھالے پاسے تا کنے کلومیٹر باقی ہے وہ دونوں چیزیں دخائیاں جا رہی ہیں آ دیکھو سپیڈ لیمٹ ہے اس دے جلو کروز تے فیفٹی سیون تے کر کے کروز تے لالی اسی دے گھڑی ہے تے آرام نال جا رہی ہے راشہ ہے نہیں کھالی ہے بلکل تے پہنچ رہے ہیں دجھے پاسے ہوتے خوڑوں مگرہ کچھاں گے تھوڑی ویڈیو در بھی بنا مانگے ہیں لوگ فوڈ ماں جڑیوں جاتر اسے پاسے دیاں منالی بھالے پاسے ہاں دیکھو تین کلومیٹر رہ کیجئے ہر اتھے کلومیٹر باد انٹی میٹ کیتا گیا ہے بھی انہی جڑیوں ٹرنل پاکی ہے دوسرے پاسے جاگے بکھو نیتا ہوں ہٹر ٹرنل دے باہر باہر پہنچنا لے ہیں باہر ایکزٹ پوائنٹ دے ہیں لے والے پاسے انٹری کی تھی تھی منالی بھالے پاسے باہر نکر رہے ہیں انٹری دن دخائی سیاں ایکزٹ پوائنٹ ہے اس پاسے ایکزٹ ہے منالی بھالے پاسے ساڑھے آٹھے کلومیٹر بہت شاندار کنل بڑی ہوئی ہے پتہ ہی نہیں لگا کدھوں نکل آئیں دے جے رو ہتاں گا پاس نکلنا ہوں تھا تے پھر میرے خیال سانو چار پانچ گھنٹے لگنے سی سنگل روڈ سی پچھے بھی دیکھایاں ہاں اتنا ہو دیا موسم چین جو گیاں بالکلی وہ در ساپ سی موسم میں تر بہتل بہت سنگڑیں آئے اس پاسے ایک اٹھے کھڑ کے پھوٹوائنک چہویں ہوں دیں سارے اسی بھی اٹھے کھڑ کے پھوٹوائنک چہو نے ہاں دا سامنٹلا ہوا گئے ہیں دیکھو گڑیاں لاغے لوگ کھڑے چاہتے دیں آٹھا ٹرے 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 ڈا سہیار چالی فٹ تھے ہاں دیکھو اکھو ٹھانگ در آؤپر یہ منالی بھالا پاس ہے ادھروں لے تو آرہے ہیں یہ دار منالیا اس پاسے موسم تا چینج ہوگا تو سی دیکھیا سی اتر ساپ سی اتر بلکل بدل ہی بدل ہو گیا آسا رے فوڑوان کچھا ہونا لیا جی اٹل ٹنل کئی تا میرے بر کے بچارے تھے فوڑوان کچھا گی واپس مڑ جان دیا یہ تو ہی اور ہتانگ در رہا اوپر نہیں تھے سارا کروس کر کے چار پانچ گھنٹ لگنے سی دسا منٹا جی اس پاسے آگیا جی اٹل ٹنل تو منالی ہو کے تے بڑی کن سیب جا رہے ہیں آتے کھلو لانگ دے ہیں بور لین ہے کھلو تا بائی پاس ہے ہاں بریج پہ لوک اللہ ہی انداز ہی کھلو لنو انٹری کرنا واستے ہیں اور آ دیکھو یہ اب پاربتی رہی ہیں ڈوے ندیاں ایتھے مل دیا ہے پاربتی تے بیاس تے پھر بیاس ہو جان دیا ہے ایتھوں سجے پاسے سکیت منڈی تے پنجاب نو را جلا جاندہ ہے تے کھبے پاسے جڑائے وہ کسوڑ ہوگے تے منی کرنو جلا جاندہ ہے لگ پاک ایتھوں پہنتی کلومیٹر تے قریب ہے منی کرن سیب تے چڑھائیاں ساری اگی تو شہر تے بیچ دی لانگ دے سیا پنتر تا بھی ہون میں بیکھ رہے ہیں میں بائی پاس بڑاوڈیاں بنا دیتا ہے انہوں نے فور لین کرتا ہوئی اور روڑ جڑائے یہ منی کرن سا ہے انہوں نے جاندہ سارا روڑ ہونا پہنتی کلومیٹر تے قریب ہے سنگل ٹائب کھر سنگل تے نہیں کہا ساکتے ٹھیک ہے پہلے سمیہ جدوسی ہوں دے سی ہو دوں یہ روڑ بیلکوڑ سنگل ہوں دا سی انہوں نے بہت فرق پہ گیا چلدے چلدے آگے یہاں منی کرن ساہب گردوارا منی کرن ساہب یہ پاروتی ندی ہے جی آوالی اگے جاگے پون تردے کول ای بیاس دریا ویچ ڈک دی ہے ای بیاس بان جاندی پھرے چلدے چھار کوئی ابر نکیاؤں جو بچہ ہوں سبت دے پاؤں سیوک سکھ مارے تاریے چنچن ستر نماری ماری آپ ہاتھ دیں مجھے ابرے ملکات کا اتراس میں برے مجھو ساہماری پچھا سوی اس ترجو کریوں رچہ راکھ میں مجھے راکھ ہمارے ساہب سلسہائے تیارے دین بند و سٹھنٹی ہمتاں تم ہو پری چتر دستن کا کالپائے برمہ بکترہ کالپائے سجھو اکترہ کالپائے کربسن پرکاسہ سکل کالکہ ہوتی آتماسہ جم کال جو بھی سکھیوں بیگرہ موسیقی کالپائے 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 موسیقی موسیقی بنی کان صاحب گرنان صاحب سچے پاسشاہ چیزیں گھانی 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 گھم جا رہی ہے یہ پاربتی ندی ہے اگے جا کے ندی بیاس دریاں بن جاندی ہے اتنے ہاں آرہی ہے یہ ندی آب پورا شہر ہے نال بنے آیا آب مندر آگے سے گرم پانی دا کونڈا ہے جو منڈی کو لوٹیں گے اسمانی گولے شوٹیں گے سکیت منڈی گردوارا گروہ گوبن سنگھ کی جتے آسکستان جتے گروہ گوبن سنگھ صاحب سچے پاس شاہ جی نے اپنے چرن پائے بائی تار دے راجے بائی تار دا مطلب سی بائی ریاستان بائی ریاستان دے وچوں ایک ریاست سی سکیت منڈی دیے جتے آپ آن کھڑے ہیں یہ شردہ لوسی گروہ گوبن سنگھ صاحب سچے پاس شاہ جی دا جدو پاڑی راجیاں دے نال گروہ صاحب دی میٹنگ ہوئی روال سار خیر اتھے تے نہیں جایا جانا جدو روال سار میٹنگ ہوئی تے اس تو باد اے ساتھگرہ نو اپنے نال ایتھے لے کے پہنچیا کوجی یادگاراں گروہ صاحب دیاں نے ایتھے اوہ دے بھی درشن توانو کروانے ہیں بہت رمنیک اس تھانے بہت سونا پہاڑا دے نل کریا ایک پاسے پیاس دریائے تے باقی دائی تے آس جڑا ہے وہ بھی توانو دس دیاں بھی کمیں اے رحمتان لے گیا جاتے کیوں گروہ صاحب نے بول کہے کہ جو منڈی کو لوٹیں گے اسمانی گولے شوٹیں گے ایتیاس بھی توڑنا سنجا کرانگے مین اینٹرنس ادھر دیئے پر شروع کیوں دیکھ دیاں بھی ادھر ہی سنگت آؤں دیئے اینٹری کار دیئے گروہ صاحب دیواستے ایک روسیف دیاں نشانی ہیں ایتھے پہنیاں ایک کا پلنگ ہے ایک تلائی ہے پلنگ تے تلائی ہے تلائی ہے تلائی ہے تلائی توانو دس دیاں آپ کو باہر گار کے رکھیا ہے پلنگ ہے پلنگ دے پاوی دیکھ رہو ہے یہ پلنگ تے تلائی ہے لیاں نشانیاں گروہ صاحب دیاں تے پینیاں ایک کا رواب ہے گروہ کوبن سنگھ صاحب جی دی آپ پرانا گردوار دیئے ایک فوٹو پر یہ تھے جڑا پہلا گردوارہ سے تھے رباب رباب تو بعد پلنگ تے تلائی تلائی پھر ایک فرد دکھا دیاں آ تلائی ہے لیاں یہ جڑی گروہ صاحب لی بڑھتی گئی وہ دوں وہ تلائی ہے اس تو بعد ایک گروہ صاحب دی بندوکے تھے بھئی ہے بندوک گروہ عمد سنگھ جی دی یہ آگ کوپی ہے جی یہ دیکھ برود پریا جاندہ سی گوڑیاں نہیں دیاں سی پہلے سامنے ویچ برود اندہ سی برود پر کے بندوک دے ویچ ہے پھر گاجنال ٹھوکیا جاندہ سی پھر پلیتا لاؤں دے سی تے پھر بندوک چل دی سی یہ برود کوپی ویچ پریا جاندہ سی یہ چار نشانیاں نہیں تھے گروہ صاحب دیاں پلنگ ہے تلائی ہے رباب آتے بندوک تے کپی آج توں تی بتی سال پہلا جدوں پہلی بار میں ایتھے آیا ایس سستان دے درشن کی تے یہ آج چیز میں نو نظر آئی یہ دریہ بیاس ہے تے دریہ بیاس دے ویچ ایک پتھر دیو تے نشان سیب لگا ہے مانویچ بڑے خیال آئے ہو تو جانکاری نہیں سی تے میں بھی سوچ دا سی میں کیا بکھو نیاں گاندے کام کے ہو جے کیتے ہوئے بھی ایمے پتھر دیو تے نشان سیب لائی آیا یہ تے آسنو پڑے آتے سمجھ آئی جدوں گروہ صاحب تے سکھ نال ایتھے آئے تے منڈی دا راجہ وہ دے راجے دے جڑے سپائی سی ہو اپنے آپنو بڑے بڑے نشان چی سمجھ دے سی تے ساڑے ورگا نشان چی کوئی دے ایسے دگا تے ہانڈی راکھ کے تے ایتھے جتھے جتھے میں کھڑا گردورا صاحب ہے جتھے ایتھو نشانے لاؤں دے سی بندوگ نالا جدوں واری سکھاں دی آئی تے ہانڈی رکھا نا تے گروہ صاحب جاں سیخ جدوں بھی گوڑی چلاؤں بندوگ چلاؤں تے ہانڈی توڑ کے پرے کرنا او دے سپائی نیا دا بھی ہنکا آر ٹوٹے آ بھی ہاں گروہ صاحب تے گروہ صاحب دے سیخ ساچ موچی رحمتاں والے نے تے گروہ دیاں بکششاو نا دیو تے نے اے او دی یاد دے ویچے او دی نشانی دے ویچے اے نشان صاحب ایتھے لائیا او ایتھے آس بھی تھے لے لکھیا ہے ایتھے ہانڈی راکھ کے نشانے لائے جان دے سی گے باہ سونا رمنی کا ستھان ہے منڈی شہر آہ گردورہ صاحب ہے جی منڈی دا یہ بیک سائیڈ تو لنگر حال سراں بہت سونی بڑنی ہوئی ہے یاد روہ دے واسطے ہیں اسی جلائی دے ویچے جلائی ویچے راش کاٹ جاندہ ہی تھے کہہ رسی اسے کر کے جلائی ویچے جاننے آنکے سنگت دی آمد کاٹ جاندی سڑکاں خالی ہو جاندیاں سراں خالی ہو جاندیاں گروہ کا لنگر سارا دن چالدہ رہندہ جی لنگر دن آل سراں بھی جڑی ہو بنی ہوئی ہے پارکنگ بھی بہت کھلی جگہ ہے جی تھی تھی اپنی گھڑیاں پارک کر سکتے ہو یہ ساری سراں ہے جی پچھے تک ہے یہ دے پچھلی سا اڑتے بھی ہے تھی آ ساری پارکنگ ہے جی کوچھ دن گروہ صاحب ایتھے رکے منڈی دے راجے دے کوڑا سنگتان دا او دار کیتا بڑیاں رہم تاں خیر ایتھے تے روال سار روال سار ایتھوں بھی بائی گلوں میٹرے کے سائیڈ تے رہند ہے جدوں پھر گروہ صاحب جان لگے ایتھوں تے فوجیاں تیار ہویاں کوڑے تیار کیتے گئے منڈی دے راجے نے آتھ جوڑ کے ایک بینتی کیتے کہ سچے پادشاہ میری عرض ہے کہ میں چونہ تسی پال کیتے جاؤ پال کی تیار کیتے گئے گروہ صاحب واسطے پال کی دے وچھ میرے پادشاہ بیٹھے بیٹھن تو بعد انہیں آپ موڑا دتا اس پال کی ایتھوں دے راجے نے تے جیڑا پھر بچن گروہ صاحب نے کیتا سی نا بھی جو منڈی کو لوٹیں گے اسمانی گولے شوٹیں گے منڈی والا کسے نے دیکھے ہی نہیں ہوسطوں بعد مہراجہ رنجید سنگھ دا راج آیا تے مہراجہ رنجید سنگھ نے بھی پورا اے علاقہ جتے آیا مہراجہ رنجید سنگھ نے علاقہ جتن تو بعد منڈی دے والا آخ چوک کے بھی مہراجہ رنجید سنگھ نے نہیں ویکھیا یہ منڈی صدا دے لی واسدی رہی پھر گروہ دیا رحمتہ دینال یہ گردورہ گروہ گوبین سنگھ سکیت منڈی ہمارچل پردیش دائی تے آس جڑا دار